اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج تیس اکتوبر ہے راج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے لانگ مارچ میں پہلی موت ہو چکی ہے کفتان کے کنٹینر پر حادثہ کیسے پیش آیا ہے اس کے بعد خان کی جانب سے کیا اعلان کیا گیا ہے کیا لانگ مارچ کو ملتوی کیا گیا ہے اور پی ڈی ایم کے ہاتھ اس وقت کتنا بڑا ایک ثبوت لگ چکا ہے اس لانگ مارچ کو ڈیمج کرنے کے لیے اور یہ لانگ مارچ اس حادثے کے بعد کفتان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا کتنی کمزور وکٹ پر اس وقت امران خان کھڑے ہو چکے ہیں ان تمام طرح حوالوں سے اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جتنی مزمت کی جائے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پھر خواتین کی جانب سے اس ملک کے اندر نوکری کرنا صحافت جیسا مشکل کام کرنا یہ اس سے بھی مشکل ہے اور خاص طور پر اسلام آباد کے اندر پچھلے ایک ہفتے میں چھے سے سات صحافیوں کی وفات ہو چکی ہے چھے سے سات صحافی ایک ہفتے میں عرشد شریف سمیت فوت ہو چکے ہیں اور تین صحافی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک چھوڑ چکے ہیں اینکر عمران ریاض مہید پیردادہ اور عرشاد بھٹی صاحب تو اس ملک میں تو صحافت کرنا کوئی آسان کام ہی نہیں ہے بڑا مشکل ہے جان جھوکوں کا کام ہے آپ کے لیے بڑے بڑی بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور پھر جب آپ بولتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا پریشر آپ لوگوں کے کومنٹس آپ لوگوں کا ایک تنقید ایک تنقید یہ ساری تنقیدیں برداشت کرنا پھر طاقتوروں کی پریشر کو برداشت کرنا پھر سیاستدانوں کی تنقید کو برداشت کرنا پھر یہ ساری اس محول میں اور پھر ملک کے اندر جو محول ہے ٹیررزم ہے انتہا پسندی ہے سیاسی عدم استقام ہے ساری صورتحال میں اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے بولنا سب سے مشکل کام ہے صحافت کرنا اور وہ بیچارے ریپورٹرز جن پر آپ لوگ تنقید تو کرتی ہیں جن کو فیلڈ کے اندر تشہدود کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں ان کے بھی بچے ہوتی ہیں وہ ریپورٹرز وہ کیمرامینز وہ بیس پچیس ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے اور سارا سارا دن سردی میں گرمی میں کنٹینڈروں پر جلسوں میں شیلنگ میں ان بیچاروں کا کام ہوتا ہے کورج کرنا اور آج ہی ایک ہماری بہن ایک ہماری کولیگ ایک ہماری ریپورٹر چینل فائیو کی ان کی بھی ہلاکت اسی واقعے کے اندر ہوئی ہے ابھی تو ہم نے بات کرنی ہے کہ اس سے پی ڈی ایم کو کیا موقع ملے گا یا کیا ہو رہا ہے کاموں کی جا رہا تھا کفتان کا کنٹینر آج لانگ مارک کا تیسرا دن تھا اور کل اس خاتون نے خاتون ریپورٹر جن کا تعلق چینل فائیو سے ہے اور صدف نائیم ان کا نام تھا کل ہی کنٹینر کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا آج بھی یہ کبرج کے لیے آئے ہوئی تھی کاموں کے قریب کاموں کی کے قریب جب کنٹینر پہنچا یہ اطلاع تھی ہے ابھی تک انیشل اطلاع تھی ہے کنٹینر سے نیچے اتر رہی تھی نیچے اترتے ہوئے یہ کنٹینر سے نیچے گری ہیں کیونکہ رش ہوتا ہے میوزک لگی ہوتی ہے نگمے چال رہی ہوتے ہیں کنٹینر کچا کچ بھرا ہوتا ہے ریپورٹرز اتنے زیادہ اور ہر ریپورٹرز ہر سوشل میڈیا اکٹیویسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمران خان کا انٹرویو کریں اور میرے دو سے تین دوست لاہور سے تعلق رکھنے والے انہوں نے بھی آج عمران خان کا انٹرویو کیا ہے کل بھی کیا ہے تو ہر کسی کے لیے یہ ایک بڑا بڑا ہوتا ہے ایک بڑے کیریئر کے ان کے لحاظ سے کہ عمران خان سے ہم ملی ہیں عمران خان کا انٹرویو کیا ہے آر ویکر ریپورٹر بازی لے گیا یہ جو بازی لینے کا چکر ہے کہ فلان چینل بازی لے گیا فلان چینل نے پہلے خبر دے دی فلان چینل نے تنٹینر سے ریپورٹ کر دیا اور سارا دباؤ ہوتا ہے اسی پریشر میں اتنا وہاں پہ رشتہ یہ بیچاری صدف جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں میں نے جتنا معلوم کرنے کی کوشش کی ہے سب ہی نے چاہے وہ لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے صحافی دوست ہیں چاہے اسلام آباد سے سب ہی نے یہی بتایا ہے کہ یہ ایک زندہ دل اور اچھی پروفیشنل خاتون ریپورٹر تھی اور یہ گری ہیں اور میں لفظ بیان نہیں کر سکتا نہ وہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جیسے کنٹینر اوپر سے گزرا ہے جو ان کی حالت تھی لیکن اس ساری صورتحال کے دوران فوری طور پر کنٹینر روکا گیا اور سب سے اچھی بات عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے عمران خان جس ایک مشکل جنگ کے اندر ہے مشکل صورتحال میں عمران خان خود نیچے اترے خود نیچے اترے عمران خان کے چیرے پر وہ درد وہ قرب وہ سارا دیکھا جا سکتا تھا کہ خاتون ریپورٹر جب گری ہوئی تھی تو وہ خود نیچے اترے انہوں نے مدد کرنی چاہیی فوری طور پر پھر میت کو لاہور لے جایا گیا اور اس کے بعد کپتہ نے فوری طور پر اعلان کیا کہ میں لانگ مارچ آج کے لیے آج کے دن کے لیے یہی پر ملتوی کر رہا ہوں یہی پر روک رہا ہوں ہم آگے نہیں جائیں گے کل سے ہم آغاز کریں گے تو لہٰذا یہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ نگمے چلنے تھے تقریریں ہونی تھی تو لوگوں نے پھر اور اس کو کہنا تھا کہ ادھر جو ہے وہ پہلی ہلاکت ہو گئی ہے مارچ کھونی ہو گیا ہے اور اوپر سے عمران خان نے لانگ مارچ ختم نہیں کیا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا یہ پوائنٹ دہاں سے سنیے گا گجرات لالا موسیٰ کا قریب نواز شریف کا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا والا مارچ جا رہا تھا وہاں پہ ایک معصوم بچہ بارہ چودہ سال کا ہوگا ان کے ساتھ اس بچے کے ساتھ بھی اسی طرح کا حادثہ پیش آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کیا کہا تھا کیپٹن سفدر نے کیپٹن سفدر نے کہا تھا یہ آزادی کے لیے یہ جمہوریت کے لیے یہ ووٹ کو عزت دو کے لیے ہمارا پہلا سیاسی شہید ہے اس طرح کی چیزیں اور اس کو پھر کیش کیا گیا تھا کوئی نہیں رکا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی تھی لیکن عمران خان نیچے اترے خود نیچے اترے خود سارا معاینہ کیا اور اس کے بعد لانگ مارچ جو ہے وہ کینسل آج کے لیے کر دیا ملتوی کر دیا اور اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آ چکا ہے کہ ریپورٹر صدف نائیم کی لانگ مارچ کنٹینر سے گرنے سے ہلاکت پر شدید دکھ ہے اندوناک واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اہل خانہ سے دلی تیزیت کرتے ہیں صدف نائیم ایک متحرک اور منتی ریپورٹر تھی مرہوما کی مغفرت اہل خانہ کے لیے صبرو جمیل کی دوا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر دیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور کتنا افسوسناک واقعہ ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ صدف ایک ریپورٹر منتی ریپورٹر تھی تو فواد چودری صاحب نے کہا کہ صدف سے زیادہ جرت مند اور منتی ریپورٹر بہت کم دیکھے ایک جیدار لڑکی کل ہی عمران خان سے انٹرویو کے بعد صدف کا لہور کی سب سے جیدار اور منتی ریپورٹر کے طور پر تعرف کروایا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیا معلوم تھا یہ ملاقات آخری ہوگی خدا گری کے رحمت کرے اور ساتھ ساتھ پھر اسد عمر آج کے افسوسناک حادثے کے بعد فوری طور پر مارچ کو روک دیا گیا انشاءاللہ کل کاموکی سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا تو آج کے لیے اس لانگ مارچ کو روک دیا گیا لیکن اس سارے واقعے کے اندر جو مجھے حکومت کی جانب سے اچھی بات لگی ہے حالانکہ مجھے ابھی بھی خدشہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کچھ کام ضرف لوگ اس کو بھی سیاسی مسئلہ بنائیں گے اور اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان دیکھیں کھونی مارچ ہے دیکھیں دیکھیں لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کو شرم آنی چاہیے حالانکہ یہ ایک حادثہ ہے اور حادثہ یہ ایسے نہیں حادثے ہونے چاہیے انتظامیہ کو میں نے کل بھی کہا تھا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے ایک ایک چیز کا احتیاط کرنا ہے اور بڑی ساری ساتھ چیزیں اس مارچ کے ساتھ ہو سکتی ہیں ہر چیز پر آپ نے دہان دینا ہے لیکن ظاہر ہے انتظامیہ کو بھی چاہیے اور اب مزید مجھے امید ہے کہ انتظامیہ عمران خان کنٹینر پر رش کم کرے گی یا ایک جو بقائدہ جو چیز ہے وہ جو ہوتا ہے آپ کا نظم و ضبط وہ اس کو قائم رکھے گی ڈسیپلن قائم کرے گی لیکن جناب اس کے ساتھ ہی جو مریم اورنگزیب کی مجھے جو اس ساری صورتحال میں بات اچھی لگی ہے وہ جناب یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس واقعے کو اس حادثے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اس حادثے پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور اس کو ہمیں حادثہ ہی سمجھنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے جو پوزیٹیو ہے جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ مریم اورنگزیب نے خود کہا دیا کہ ہمیں اس پر پولیٹکس نہیں کرنی ہمیں اس پر سیاست نہیں کرنی اور اس پر افسوس کا انہوں نے اظہار کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے اس کا جتنا کریڈٹ مریم اورنگزیب کا مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہوگا لیکن ابھی تاکہ ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ میرے سامنے چل رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ بڑے دل کیونے بات کیا ہے حالانکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد عمران خان کے لانگ مارچ کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں تمام سیاستدانوں کو اس پر اسی طرح سے اکٹھے ہو کے اور افسوس افسوس کا اظہار ہی کرنا چاہیے عمران خان کو مزید اتیاط کرنی چاہیے اور اس سے شہید کے لئے اس کو شہید ہی کہوں گا اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صحافیوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے ہمارا روز صحافیوں سے ملتے ہیں ہر روز فیڑ میں ہوتا ہیں کیا ہوتا ہے بیچاروں کے پاس آپ کو پتہ ہے تین چار چار مہینے تنخواہ ہی نہیں ملتی چار چار مہینے ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی بجلی کے بل کتنی آتی ہے مہنگائی کتنی ہوتی ہے سارے تنقید کرتے ہیں صحافی پر تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے فلان بک گیا فلان جھوٹا ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے لیکن صحافی کے مسائل کیا ہیں کتنی مشکل میں کتنا پریشر برداشت کر کے وہ کام کرتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ کوئی نہیں کتنے مہینوں سے اس کی تنخواہ نہیں آئی بہت سارے میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں دن رات بیٹھتا ہوں ٹی وی چینلز کے اندر وہ کام کرتی ہیں چھے چھے مہینوں سے ان کے تنخواہ نہیں آئی ہوتی چھے چھے مہینوں سے اور آپ کو پتا ہے سیول ایک آپ سفید پوش بندے کا موو کرنا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بڑے شہروں کے اندر رہنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا حکومت کو خان صاحب کو پی ٹی آئی کو اور جو بھی جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو چاہیے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس بیچاری کے ان کی مدد کریں ان کا ساتھ دیں اور ایسا واقعہ پھر نہ آئے کبھی پیش نہ آئے اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن بھی کریں اتیاط بھی کریں آپ رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ پاہ